والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من علک اقرأ وربک الارکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما دم يعلم اسلام اللہ کا وہ دین ہے جس کا سب سے پہلا حکم ہے اقرأ پڑو پہلی وحی پہلا حکم ہی تعلیم کے حوالے سے ہے کیا پڑنا ہے بسم ربک اس میں لفظِ اسم کا مانا ہوتا ہے پونچا کرنا بلند کرنا سماعی اسمو سمو اسے ہے بلند ہونا اس میں لفظِ اسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا مانا یہ کریں گے جو آپ کو رب تک پہنچائے جس کو لوگ آدھا تعلیم بھی کہتے ہیں جو اس کے پیچھے سوچ کیا ہے ڈگری کا حصول پھر ملازمت اچھی تنخواہ اچھا پیکج یہی سوچ ماں باپ کی ہے یہی سوچ پڑھنے پڑھانے والی کی ہے اس کے دریئے اللہ کی پہچان کو مقصد ہی نہیں اللہ حلم الحاکمین نے اکرا حکم دیا پڑھو اور ساتھ مقصود بادے کرتے ہوئے فرمایا کہو پڑھائی اختیار کرو اس میں رب پہ جو آپ کو پیدا کرنے والے پارنے والے پھر موت دے کر حساب کتاب پوچھنے والے سے جھوڑ دے اللہ دیکھالا اسی سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ علم والے وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے سب سے زیادہ رابطہ ہوتا ہے دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ اللہ سے تعلق رکھنے والے اللہ کے قریب علماء ہوتے ہیں سمع اول خلال کتاب اللہ حاکمین نے فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب یعنی قرآن اور حدیث حدیث کو بھی اس کتاب کہتے ہیں اس طرح قرآن کتاب ہے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کتاب اللہ ہے اللہ کہتے ہیں ہم وارث بناتے ہیں اس کتاب کے قرآن اور حدیث کے اللہ دینہ ان لوگوں کو اس طفینا جن کو ہم چن لیتے ہیں من عبادنا اپنے بندوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے میں فرمایا کہ اللہ دنیا تو سب کو دیتا ہے رنگ کھانا پینا دنیا بھی اسائل اسباب اللہ نے سب کو دینے ہیں لیکن علم اللہ ان کو دیتا ہے جن کو انہا پسند کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث بڑی معروف ہے مسجد نبی میں آپ پڑھا رہے ہیں تو حضرت ابو حریرہ صحابہ اکرام کے سب سے بڑے عالم شاہ الحدیث سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں بازار میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں لوگوں مسجد میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقفیم ہو رہی ہے اور تم بازار میں ہو لوگوں نے آنکھیں اٹھائیں مسجد میں اللہ کی نبی کی وراثت تقفیم ہو رہی ہے آئے تو آگے کلاس میں نہیں ہے کہتے ہیں ابو حریرہ وہاں تو کوئی مات نہیں کوئی وراثت نہیں وہ تو پڑھنے والے بیٹھے ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ امبیاء کی وراثت یہ علم ہوتا ہے حضرت ابو تردہ رضی اللہ تعالیٰ ہم بیان کرتے ہیں علماء وراثت والامبیاء علماء امبیاء کے وارث ہیں اس لحاظ سے علماء وہ لوگ ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے علماء کو یہ امینا عزار اپنی حیثیت اپنا یہ سٹیٹس سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ سے بھی سب سے زیادہ تعلق ہے اور ہمارا اللہ کے نبی سے بھی سب سے زیادہ تعلق ہے ہم دنیا کے عام لوگوں جیسے نہیں بے حیثیت انسان تو سب پرابر ہیں لیکن مرتبے اور فضیلت کے لحاظ سے علماء کو اہل علم کو یہ شہور ہونا چاہیے کہ ہم اور عام لوگ ایک مرتبے پر نہیں ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زیادہ قریب ہیں فضل العالم عدد عابد معروفہ نہیں سے اہل علم کی فضیلت عام لوگوں پر نہیں عدد عابد دہجور قداروں پر عبادت قدار لوگوں پر عالم کی فضیلت قفضی علی عدنا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت ہے تمہارے عدنا لوگوں پر اتنا بڑا اعلاد اور منصف کیوں ہے والا ماں کا اللہ کا مرحاکمین نے انسانوں سے وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو دمیر پر اتارنے کے بعد فرمائے دمیر پر چلے جاؤ فَإِمَّا يَا تِيَنَّكُمْ مِنْنِ مُدَا میری طرف سے مکمل رحمائی تمہارے پاس پہنچے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے میری طرف سے مکمل ہدایت رحمائی تمہارے پاس تمہارے گھروں میں دیہاتوں میں پہنچے گی اللہ کے مرحاکمین اپنا یہ وعدہ کیسے پورا کرتے ہیں اپنے نبیوں کے لئے اور نبیوں کے بعد میں نبیوں کے وارث اور ابا کے لئے ہیں دنیا میں کتنے انسان ہیں پچھلی ملتن شماری کے لہارت سے چھے عرب کے قلید انسان ہیں اور ان چھے عرب کے ساتھ میں مسلمان کتنے ہیں تقریباً ڈیڑھ عرب ساڑھے چار عرب انسان کافر ہیں دنیا کے ان ساڑھے چار عرب کافر انسانوں تاکہ علم پہنچانا اللہ کی پہچان کروانا دنیا کی پستیوں سے نکار کرنے کو آسمانوں کی بلندیاں دکھانا آردی اور فانی دنیا کے ان چمکتی ہوئی چمک دمک سے نکار کرنے کو جنت کی دائمی نیٹ کوٹا تعارف کروانا اور ایک کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لانا یہ علماء کا مقصد ہے ذریعہ کوئی ہو مدرسہ ہو مسجد ہو سکول ہو کالب ہو یونیورسٹی ہو کار کھانا ہو دکان ہو کوئی بھی چیز ذریعہ بنانے افضل دارشت ہمارا اپنے رب کا پیغاد پہنچانا ہے اپنے نبی کی درد کو عام کرنا ہے اس کے لیے ہمارے اندر تڑک ہونی چاہیے یہ جو سوجرہ ترخاہ کا غلام مجھے ترخاہ چاہیے مجھے بلازمت چاہیے مجھے نوکری چاہیے پاک میری نوکری ترخاہ پکیا تو مجھے فکر کوئی نہیں یہ دنیا کی حقیل چیز کے اوپر اپنے آپ کو مطمئن کرنا یہ علماء کی سامن نہیں یہ تو اللہ کا بنت پتہ ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کا اصل ہمارا مقصود انسانوں کو اللہ تک پہنچانا ہے دنیا سے کفر کی تاریخیوں کو چیر کر اللہ کے نازش کردہ نور سے لوگوں کو منبر کرنا ہے جہنت کے راستے سے روک کر جنت کا غاہی بنانا ہے یہ بڑا مقصد بڑا بڑی سوچ اور بڑا ذرس ہمیں اپنے انتر پیدا کرنا چاہیے اور سمجھنے چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ سب سے بڑا تعلق ہے ہمارا اپنے نبی کے ساتھ سب سے بڑا تعلق ہے تو میری سوچ بھی بڑی ہوئی چاہیے میں نے اس عرب کو پھرانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ علماء اہلِ علم چاہے وہ پڑھنے کے لئے آئیں چاہے پڑھ کے فارغ ہو جائیں دنیا جہاں کی ہر چیز ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے حتی نملت فی جوہرہا حتی کی چیوٹیاں اپنی بلوں میں حتی الحوتی ہیتان فی جوفلدہر اور مچنیاں سمندروں کی تہوں میں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے کیونکہ ان کا کردار بہت بڑا ہے یہ پیتے کے اور ترقاؤں کے غلامی یہ اللہ کے پندے اور اللہ کے نبی کے وارث اور دنیا میں علم کا جھنڈا اور لاکھا دنیا کی رہنمائی کرنے والے ہیں جن کے حق میں مفروقات دعائیں کرتی ہو ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہے اللہ ہمیں اپنی سوچ مضبوط کرنے کی توفیق اللہ کی ہے